موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول العمین وعلا آلہ وصحبہ عجمین عمواد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج دیں آپ تین طرح اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال ہمیں ارسال کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو اصول و ذوابی تھے جو آداب ہیں ان سب کا آپ خیال لکھیں بطور خاص یہ بات دھیان میں رہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو بہت ہی مختصر ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو واقعی ضرورت ہو اسی کے ساتھ سوال پوچھتے ہوئے شروع میں آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی آپ اپنے سوالات ہم کو بھیس سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح عادیث کے رشنی میں ان کے جو صحیح جواب ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے سامنے سب سے پہلے جو سوالات ہیں وہ ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا جو آج کا سوال ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیشیو پیپر سے تہارت ہو جاتی ہے یعنی کہ آج کے دور میں ٹرائولز کرنا ٹرائولنگ میں جو ہے پانی کبھی پانی نہیں ملتا یا پھر مٹھی ہے یا پھر اینٹ ہے وہ چیزیں نہیں آویلیبل ہوتی ہیں بہت ساری جگہیں پہ کیا یہاں پر ٹیشیو پیپر سے تہارت ہو سکتی ہے یا نہیں برائے کرام مہربانی جواب عطا فرمائیے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ ٹیشیو پیپر سے تہارت ہو سکتی ہے کی نہیں اس تنجہ ہو سکتا ہے کی نہیں ان کا کہنا ہے کہ جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو بہت ساری موڑے ایسے آتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا ہے اور مٹھی بھی نہیں ہوتی ہے تو ہم تہارت کیسے حاصل کریں اور اس کا کیا طریقہ ہے تو کیا ٹیشیو پیپر یا کوئی اور چیز اس کے لئے کافی ہوگی کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں واضح بات یہی ہے حدیث کی روشنی میں کہ یہ جو ڈھیلا یا مٹھی یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس تنجہ کے لئے کوئی بھی چیز جو اس کا کام کر سکے اس سے تہارت ہو جائے گی کوئی حرج کی بات نہیں اس سلح میں جو صحیب بخاری کے حدیث ہے اس پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ مسئلہ واضح طور پر سمج میں آئے گا صحیب بخاری کے حدیث ہے حدیث عمر 155 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث قرابی ہیں کہتے ہیں کہ اتبا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَخَرَ جَلِحَا جَتِهِ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے چلا اور آپ اپنی حاضر کو پوری کر نکلے نکلے فَقَانَ لَا اِلْتَفِتْ آپ مرکے نہیں دیکھتے تفادہ نو تو مین ہو میں آپ سے قریب ہوا فَقَالَ اِبْغِنِ اَحْجَارًا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے لئے کچھ پتھر لے کر آؤ اِبْغِنِ اَحْجَارًا کہ میرے لئے کچھ پتھر لے کر آؤ وَلَا تَعْتِنِ بِعَزْمٍ وَلَا عَرَوْسٍ ان الفاظ پر غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحارت کی ضرورت ہے اور آپ فرما رہے ہیں صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جاؤ میرے لئے پتھر لے کر آؤ دیکھیں ہم پر پتھر کی بات ہے یعنی مٹی کی بات نہیں پتھر کی بات ہے تو پتا چلا کہ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی بھی ضرور نہیں ہے پتھر آپ کو مل گیا تو وہ بھی تحارت اس سے آپ کی ہو سکتی ہے اور آگے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں ان پر غور کیجئے آگے فرمایا وَلَا تَعْتِنِ بِعَزْمٍ وَلَا عَرَوْسٍ اور کہا کہ ہڈی لے کر مت آنا یا گوبر لے کر مت آنا ہڈی یا گوبر لے کر مت آنا جاؤ میرے لئے پتھر لے کر آؤ لیکن ہڈی اور گوبر لے کر مت آنا تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہڈی اور گوبر نہیں لانا یہ اشارہ کرتا ہے کہ پتھر کے علاوہ بھی کوئی اور چیز لائی جا سکتی تھی بس شرط یہ ہے کہ وہ ہڈی نہ ہو گوبر نہ ہو تو اس میں یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ پتھر ضرور نہیں ہے مٹی ضرور نہیں ہے کوئی بھی چیز جو تحارت کا کام دے جس سے تحارت ہو سکے اس سے انشاءاللہ تحارت ہو جائے گی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ کا جو سوال ہے کہ ٹیشو پیپر اس سے ہوگی تو بالکل اس سے تحارت ہو سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ مسئلہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے آپ سے سن کے الفاظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہڈی نہ ہو اور گوبر نہ ہو اس کے علاوہ پتھر یا اجیسی کوئی بھی چیز ہو جس سے تحارت حاصل کی جا سکے تو وہ کافی ہوگی تو ٹیشو پیپر بھی ایک معقول چیز ہے بہترین چیز ہے اس سے بہتار رہت ہو جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ایک جگ میں پانی ہے اور اس میں سے میں نے پانی کچھ پی کر اور اسی پانی سے استنجا کیا کیا ہم کو پاکی حاصل ہو جائے گی یہ ایک بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک جگ میں پانی ہے تو میں نے اس پانی کو پیا اور جو بچا ہوا پانی تھا کیا اس سے استنجا کریں گے تو پاکی ہو جائے گی تو بھائی اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکل پاکی ہو جائے گی آپ نے پانی پیا ہے پینے سے پانی نہ پاک تو نہیں ہو جائے گا یا اس میں کوئی ایسی گندگی تو نہیں آ جائے گی یا اس کو وہ تقدس تو نہیں مل جائے گا کہ آپ اس سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں یا پیشاپ پیخانہ صاف نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آپ نے جو پانی پیا ہے پانی پینے کے بعد جو بچا ہے اس بچے ہوئی پانی سے آپ اس نے جا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی تاقید نہیں ہے ایسی کوئی تنبیہ نہیں ہے ایسی کوئی حدبندی نہیں ہے اور ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے کسی جگ میں پانی تھا اور کچھ حصہ پی لیا تو بچا ہوا حصہ بھی آپ کو پینا آئی ہے وہ بچے ہوئی حصے سے آپ اس نے جانا نہیں کر سکتے ہیں ایسی کوئی بھی تاقید قرآن اور حدیث میں نہیں آئی ہے اصلاً یہ ساری چیزیں جائز کے دائرے میں آتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ جو پانی بچا ہوا ہے آپ نے جو پانی پی لیا کسی جگ سے تو جو بچا ہوا پانی ہے اس سے آپ اسندرہ کر سکتے ہیں آپ کی تارت ہو جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کرنی ہو تو کتنی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں ان کیا پوچھنا ہے کہ ایک مرد شادی کرنا چاہے تو جس لڑکی سے شادی کر رہا اس کی عمر کتنی ہو چاہے تو دیکھیں قرآن و حردیث میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے ایک آدمی کسی بھی عمر میں ہو اور سامنے والی لڑکی کسی بھی عمر میں ہو اس سے شادی ہو سکتے نکاح ہو سکتا ہے ہاں رخصتی کے بارے میں ایک آج سکتا ہے کہ دونوں بالک ہو جائیں اور دونوں اس لائق ہو جائیں تو اس وقت ان کی رخصتی ہوگی اور آدم طور سے آج کا جو رواج ہے کہ شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے اور فوراں رخصتی ہوتی ہے تو اس حساب سے اس طرح کے سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے اس کو مان کر چلیں گے کہ نکاح ہوتے ہی رخصتی ہونی ہے تو اس کے لئے مناسب عمر کیا تو اس کے لئے ہر وہ عمر نعنی اگر کم سے کم عمر کی بات کریں تو اگر لڑکی جوان ہو چکی ہے بالک ہو چکی ہے تو ایک آدمی اس کے عمر کتنی بھی ہو اس سے شادی کر سکتا اگر اس کے لائق ہے تو یا دوسری طرف ایک عورت کی عمر کتنی بھی زیادہ ہو کسی بھی عمر کے کسی بھی مرالے میں ہو اور سامنے کوئی لڑکا ہو یا وہ بھی کسی بھی عمر کا ہو تو شادی کر سکتے ہیں تو اسلام میں میاں بیوی کی عمر کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں کوئی پابندی آئید نہیں کی گئی ہے دونوں ایک دوسرے کی حقوق ادا کر سکتے ہوں اور دونوں اس پہ راضی ہوں تو دونوں کی شادی ہو سکتی ہے اسلام نے اس میں کوئی حد بندی نہیں کی ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو یہ ترغیب بھی اور یہ کہا کہ تم کو اپنی عمر کے حساب سے شادی کرنی چاہیے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ جابیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب شادی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا ہے تو آپ نے پوچھا کہ جابیر کیا تم نے شادی کر لیے تو جابیر رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے شادی کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے باکرہ سے شادی کیے یعنی کم عمر نوجوان باکرہ لڑکی سے یا صعیبہ سے یعنی معمر عورت سے جس کی کہیں شادی ہو چکی ہو اور وہ شادی ٹوٹ چکی ہو اس سے تم نے شادی کیے تو جابیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ صعیباً میں نے سعیبہ سے شادی کی ہے یعنی ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کی اچھی خاصی عمر ہے اور اس کے کہیں شادی ہو چکی تھی اور میں نے اس سے شادی کی ہے یعنی وہ شادی ٹوٹ گئی تھی پھر میں نے شادی کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا بکرن تزوجتا کہا کہ تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کیا تم تو ایک نوجوان شخص ہو اور ایک عورت شادی کر کے لے آیا ہو جو عمر میں تم سے کہیں زیادہ ہے تمہارے لئے تو بہتریہ تھا کہ تم ایک باقرہ سے شادی کرتے تو جعبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اِنَّا اَبِي تَرَقَ تِسْعَ بَنَات میرے والد نے نو بیٹیاں چھوڑی ہیں جو میری نو بہنیں ہیں جعبی رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے ان کی نو بیٹیاں تھی جو میری نو بہنیں ہیں اب ان نو بہنوں کو پالنا پوسنا تعلیم و تربیت یہ سب میری ذمہ ہے تو اگر میں اپنی جیسی کم عمر لڑکی سے شادی کر لوں تو ہو گا یہ کہ یہ بھی میری بہنوں جیسی ہو جائے گی اور میری بہنوں کی تربیت نہیں کر پائے گی اس لئے میں نے ایک معمر بڑی عمر کی عورت سے شادی کیا ہے تاکہ وہ ان کے لئے ماں کا کردار نبھائے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا اصبتہ تم نے بہت اچھا کیا تم نے ٹھیک کیا تو اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حلہ بھی کرن تزوجتہ کہ جابیر ازرون تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مرد اور عورت کی عمر ایک جیسی ہو بطور خاص اگر کسی آدمی کو ایک ہی شادی کرنا ہے تو اگر کسی شخص کو صرف ایک ہی شادی کرنا ہے تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ عمر کا خیال لکھے اپنا جس عمر کا ہے اس عمر کی لڑکی دیکھیں لڑکی جس عمر کی ہے لڑکی والے اگر رشتہ دیکھیں تو اس عمر کے لڑکی کو دیکھیں اگر ایک ہی شادی ہونی ہے تو جیسا کہ ہندوستان میں ماحول ہے عام تو اس سے صرف ایک ہی شادی ہوتی ہے تو یہاں پہ عمر کا خیال دیکھنا چاہیے کہ دونوں طرف کی عمر کیا ہے البتہ اگر کسی کو دو شادی کرنی ہے تین شادی کرنی ہے چار شادی کرنا ہے تو اس کے لئے یہ بات بہتر ہوتی ہے کہ وہ ایک شادی اپنی عمر کے مطابق کیا ہے تو ایک اپنی عمر سے کافی بڑی عورت سے بھی کر سکتا ہے کم عمر سے بھی کر سکتا ہے تو ایک جو ہے اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک دے گا اس کے ہم عمر ہوگی اس کے ساتھ پوری طرح سے وہ فٹ ہوگا باقی وہ کم عمر یا زیادہ عمر سے وہ کر سکتا ہے اگر ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی ان میں کسی کے عمر آپ سے زیادہ تھی اور کسی کے عمر آپ سے کم تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی اور اگر کوئی شخص ایک ہی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے اس بات کا خیال لگنا چیئے اور جابیر ازلون کو جب پورا حال ہم پڑھتے ہیں ان کی پوری سیرز ان کا پورا واقعہ ہم پڑھتے ہیں پورا بیک گرانڈ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جابیر ازلون جب شادی کی ہے تو ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اور بھی شادی کریں گے کیونکہ روایات میں آتا ہے سی بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے سننترمیزی کی روایت میں کہ جابیر ازلاللہ انہوں کی والد شہید ہوئے تھے عبداللہ تو شہید ہونے کے بعد انہوں نے اپنی نو بیٹیوں کو چھوڑا اور وہ قرض ہو کر شہید ہوئے تھے تو ان کے جو بیٹے تھے جابیر ازلاللہ یہ مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے ان کو ایک تو اپنے اببہ کا کرزہ چکا نہ تھا دوسرا اپنے اببہ کی نو بیٹیوں کو یعنی اپنی نو بہنوں کی دیکھ بھال کرنا تھا اور خود اپنا بھی معاملہ تھا تو بہت سارے اخراجات میں یہ فسے ہوئے تھے پیسے کے حساب سے بہت ساری پریشانیوں میں یہ تھے اور ایسے ماحول میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ دو تین شادی کرنے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں محسوس کیا کہ ابھی جابیر ازلاللہ کی ایک ہی شادی ہو سکتی ہے تو کیوں نہ وہ باقرہ سے کریں تو اس لئے آپ نے کہا کہ اللہ بکرن تزوجتا تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابیر ازلاللہ کے بیک گراؤنڈ سے پوری طرح واقف تھے شروع ہی سے آپ واقف تھے اور دیگر حادث آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھے ان کی مالی حالت دیکھتی ہوئی یہ قدم قدم پر ان کی مدد کی ہے ان کا پوری طرح سے ساتھ دیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک ہی شادی کسی کو کرنی ہے تو دونوں طرف عمر دیکھنا چاہیے لیکن اگر ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو دوسری تیسری چوتھی شادیوں میں اگر عمر کا کم زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن یہ چیز کیا ہے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے چاہیے ایک ہی شادی کرنی ہو جواز کی بات ہے آپ اس کو ناجائز نہیں کر سکتے ایک عورت اور ایک مرد دونوں اگر شادی پر راضی ہیں ایک دوسرے کی حقوق ادا کر سکتے ہیں تو دونوں میں عمر کا کتنا بھی فرق کیوں نہ ہو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کوئی اوبجشن نہیں کر سکتا اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے زیادہ بہتر کی بات کر سکتے لیکن اس کے جواز کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی قائد نہیں لگائی گی ہے کہ دونوں کی عمر یقصہ ہو ایک ہی ہو ایسی کوئی حد بندی نہیں بتائی گی ہے اس لئے کسی بھی عمر کا لڑکہ ہو کسی بھی عمر کی لڑکی ہو دونوں اگر راضی ہیں اور حقوق ادا کر سکتے ہیں تو شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے کی نہیں دیکھیں ہندوستان میں اہل اردیسوں کے آئے یہ رواج ہے کہ فرض نماز کے ختم ہونے کے بعد زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور یہ بہت زمانے سے یہ عمل اہل اردیسوں میں چلا آرہا ہے لیکن جب سے یہاں کے لوگوں کا بہت زیادہ سعودی عرب وغیرہ جانا ہوا ہے وہاں ان لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کوئی نہیں کہتا تو پھر یہ مسئلہ بہت زیادہ اٹھ رہا ہے اور یہ سوال بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد زور سے اللہ اکبر کہیں گے کی نہیں کہیں گے بھائی سبب کا سوال یہ ہے کہ یہ سنت ہے کی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی حدیث میں ہو تو ایسا تو نہیں کہ یہ تعلیم کے لئے ہو بتانے کے لئے ہو تو ہو سکتا ہے کہیں پہ ان کی بات چیت ہوئی ہو اس طرح کی بات کہیں گئی ہو تو دیکھیں اس بارے میں حدیث بہت ہی کلیر اور بہت ہی واضح ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت صحیح بخاری میں بھی ہے ابن عباس رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کنہ نارفین قضا صلی اللہ علیہ وسلم بتکبیر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو جانتے تھے تکبیر کے ذریعے یعنی نماز کے بعد زور سے تکبیر کیا آتی تھی اور وہ ایک علامت تھی کہ نماز ختم ہو چکی ہے یعنی اگر دور کوئی آدمی ہو تو تکبیر کی آواز سنتا تھا اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ ابھی جماعت ختم ہو چکی ہے سلام فیرہ جا چکا ہے تو یہ حدیث بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ فرض نمازوں کی بات زور سے اللہ اکبر کہنا یہ صحابہ اکرام کا معامل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام ایسا کرتے تھے اس لئے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے یہ عمل کرنا چاہیے اہل حدیث ادرات جو اس پر عمل کرتے ہیں یہ باقعدہ حدیث پر عمل کرتے ہیں اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے ہاں جو دیگر مذہب ہیں خاص طور سے فقہ ہمبلی ہے جن کے فتاوے عام طور سے زیادہ چلتے ہیں اہل حدیثوں میں بہت زیادہ ان کے فتاوے لے جاتے ہیں تو ان کے ہاں یہ عمل نہیں ہے اور وہ اس چیز کو عام طور سے اس چیز کو سنت نہیں مانتے کچھ لوگ مانتے بھی ہیں لیکن اکثریت ان کی اس کو سنت نہیں مانتی ہے اور بھی بہت سارے مذہب والے اس کو سنت نہیں مانتے ہیں لیکن بہرحال سلف میں بھی اور علماء اور محدثین میں بھی بہت سارے لوگ ایسے رہے ہیں جو اس کو باقعدہ سنت مانتے ہیں اور اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ حکبر کہنا چاہیے اور اسی پر اہل حدیثوں کا عمل ہے تو یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم صحیح بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہے اس لئے اس پر عمل کرنا حدیث پر عمل ہے بلکل صحیح بات ہے اور اس حدیث کی جو خواہ مخواہ تعویل کی جاتی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو حضرات اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ حدیث ہے اور یہ حدیث رکھی گئی ہے بہت سارے اہل حدیث علماء نے اس حدیث کو عام کیا ہے لوگوں کو بتایا ہے بہت سارے لوگوں نے قبول کیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے بہت سارے بہانی تلاش کیا ہے اس میں سے ایک عذری یہ ہے مسلم میں ہے پھر بھی کچھ لوگوں نے اس پر نقد کیا ہے اور یہ ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا ہونا ہی اس بات کی زمانت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کے لئے تھا یعنی لوگوں کو بتانے کیلئے ایسا کیا جاتا تھا لوگوں کو بتانے کیلئے کیا جاتا تھا تو کوئی ایک شخص کرتا اللہ کے نبی صاحب نے کبھی کیا ہوتا یا کسی صحابی نے کیا ہوتا لیکن حدیث کا مطن اس تعاویل کے ساتھ نہیں دیتا حدیث کے مطن میں تو یہ بات ہے کہ ہم نماز کے اختتام کو سمجھتے تھے تکبیر کے ذریعہ اس سے دو باتیں پتہ چلتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ کئی لوگوں کا عمل تھا اور دوسرا ہے کہ یہ عمل مسلسل ہو رہا تھا تب ہی تو اس کو علامت کہا گیا نماز کے ختم ہونے کا تو اس لئے اس مطن کے ہوتے ہوئے یہ کہنے کے گنجائش نہیں یہ کی تعلیم کے لئے تھا ہمارے جزبائی نے سوال کیا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے سوال میں انہوں نے بھی یہ سوال میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ تعلیم کے لئے تھا یہ تعلیم کے لئے نہیں تھا یہ بقاعدہ ایک سنت ہے صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہے اور اللہ کے نبی صدر نے اس کا اقرار کیا ہے اور بھی بہت ساری تعویلات کی گئی ہیں بہت ساری باتیں کہیں گے ان سب پر ہماری نظر ہے لیکن حقیقت میں ان میں کوئی دم نہیں ہے حدیث اپنے آپ میں بہت ہی واضح ہے حدیث کا مطن بہت واضح ہے اور ایک خالی الزہن شخص اگر یہ حدیث سنے تو اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ فر نمازوں کے بعد اہل حدیثوں کا جو عمل ہے اللہ اوپر کہنا وہ بلکل ٹھیک ہے حدیث کے مطابق ہے اس پر کسی طرح کی کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے وہ کتنی بھی تعویل کر لیں کتنی بھی کچھ کر لیں کتنا بھی کچھ کر لیں بہرحال وہ اپنے آپ کو تسلیم دے سکتے ہیں لیکن اس حدیث کے خلاف وہ کسی بھی تعویل کو لے کر اپنی بات کو فوقیت نہیں دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا یہ کسیٹن ہے کہ جب منی لانڈرنگ کا کام اسلام میں جائز ہے لیگل ہے اور گورنمنٹ نے لیگل قرار دیا ہے تو یہ بیزنس جائز ہے یہ حرام ہے کہ حلال ہے جسے وضاحت فرما دیجئے یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ جب اسلام میں جائز ہے اور حکومت نے اس کو جو ہے پابندی لگائی ہے اس کو غلط کہا ہے تو پھر یہ کام اسلام جائز ہے یا نا جائز ہے اس کو کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو دیکھیں اسلام میں جو چیز حلال و حرام ہے اسے آپ شرعی معاملے میں دیکھیں گے اور اس کو الگ رکھیں گے اور آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کا قانون کیا کہتا ہے دستور کیا کہتا ہے اس کو آپ ایک الگ نظری سے دیکھیں گے اسلام نے کسی چیز کو جائز قرار دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی ملک میں آپ رہتے ہیں اور اس میں وہ چیز غیر قانونی ہے تو آپ اس کا ارتکاب کریں گے بلکل نہیں بلکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا پاس و لحاظ رکھنا یہ آپ کا فریضہ ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ وہ ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں اور اس ملک کے خلاف جاتے ہیں قانون کے خلاف جانتے تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ کا نقصان ہوگا آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور اسلام نے کہیں پر بھی یہ نہیں سکھایا ہے کہ آپ کسی غیر مسلم ممالک میں ہوں جو اسلامی ملک نہیں ہے کہ وہاں کا قانون توڑتے پھریں وہاں پہ آپ بغاوت کریں اور وہاں پہ کوئی ایسی حرکت کریں جو اس ملک کے قانون کے خلاف ہو اسلام نے بھی تو ایسا کہیں نہیں سکھایا تو آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں جو اسلامی ملک نہیں ہے تو اس ملک کے عوانین کا تحفظ اس قانون کی پازداری یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہاں آپ شریعت کی حساب سے جائز ناجائز کی بات نہیں کر سکتے قطن آپ یہ نہیں سو سکتے کہ شریعت میں جائز ہے تو ہم یہ کام کیوں نہیں کریں گے حکومت ہم کو کیوں منع کر سکتی اب اللہ نے نہیں منع کیا تو حکومت کیوں منع کر سکتی اچھا ملک جانے دیجئے میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں مدرسے کی مثال دیتا ہوں اسلامی مدرسے کی اسلامی کسی بھی اسلامی مدرسے میں چلے جائیں جو جامعیات ہیں مدارس وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسے قوانین ملیں گے کہ اگر آپ شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے تو شریعت میں وہ پابندی نہیں ہے لیکن انتظامی لحاظ سے مدرسے نے وہ پابندی لگا کے رکھی ہے مثال کے طور پر مغرب کے بعد آپ باہر نہیں لکھ سکتے یا ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ اسی وقت میں آپ مدرسے سے باہر نکل سکتے مدرسے کے جو باؤنڈری ہے اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے مثلا کوئی جامعہ ہے جہاں پہ طلبہ پڑھتے ہیں اور وہاں یہ قانون ہے یہ اصول ہے کہ یہاں پہ جو بھی طلبہ ہیں اندر رہیں گے ان کا ایک خاص ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ میں وہ باہر جا سکتے گھومنے کے لئے اس کے علاوہ دیگر وقت میں گرچہ وہ فری بیٹھے ہوں باہر نہیں جا سکتے یہ مدرسے کا قانون ہوتا ہے اب بتائیے کیا قرآن اور حدیث میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مدرسے میں پڑھنے والا اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتا باہر نہیں جا سکتا صبح نہیں جا سکتا شامپو نہیں جا سکتا صرف اسی وقت میں جا سکتا ایسا بالکل نہیں ہے تو کوئی بھی تعلیم علم اس بنیاد پر کہ اللہ نے منع نہیں کیا رسول نے منع نہیں کیا اور ہم مدرسے کی اصول ضوابط کو توڑیں اس کے قانون کو توڑیں اور اپنی منمانی کریں یہ سوچ کر کہ اسلام نے اس کو حرام نہیں کیا تو بتائیے کوئی مدرسہ اس کے عاد دے گا آپ ملکوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم چلاتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں میں مدرسے کی مثال دے رہا ہوں جس کے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں جو قرآن کے جانکار ہیں حدیث کے جانکار ہیں وہاں علماء ہوتے ہیں علماء بستے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ایسے دستور ایسے قانون ہوتے ہیں کہ جس کی پابندی کرنا آپ پر ضروری ہوتا ہے لیکن وہ پابندی اسلام کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے اس مدرسے کی چار دیواری کا مطالبہ ہوتا ہے اس نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے تو جیسے کوئی شخص ایک مدرسہ بناتا ہے کوئی بھی کمپنی بناتا ہے اپنا ایک نظام رکھتا ہے اچھا مدرسے کی مثال بھی جانے دیں آپ ملکی مثال جانے دیں آپ ایک کمپنی کی مثال دیں کہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جوب پر لگتے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اتنی وجہ سے اتنی وجہ تک کام کریں گے اس وقت میں آپ کو چھٹی ہے لیکن آپ یہاں نہیں جا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں تو اب آپ وہاں پر یہ حجت کرنے بڑھ یا نہیں اسلام نے منع نہیں کیا ہم ایسا کیوں کریں گے تو بتائیں آدمی کیا کہے گا آپ کے بارے میں تو یہ شریعت کی باتیں آپ الگ رکھیں ملک کے جو قوانین ہیں اسکول کے قوانین ہیں مدرسے کے قوانین ہیں کمپنی کے قوانین ہیں اس کو آپ الگ رکھیں شریعت کے طبعے سے بہت ساری چیزیں جائز ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ملک میں اس پر پابندی لگائی گئی ہو کسی مدرسے میں کسی خاص وقت میں اس پر پابندی لگائی گئی ہو یا کسی کمپنی میں اس پر پابندی لگائی گئی ہو تو کوئی بھی چیز گرچہ قرآن و حدیث کے روشنی میں جائز ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی ملک میں رہتے ہیں کسی ملک کے باشندے ہیں تو گویا کہ آپ یہ اقرار کرنا ہے کہ ہم اس ملک کے ایک قوانین کا پاسو لحاظ کریں گے تو اس لئے آپ کو اس ملک کے قانون کا بھی پاسو لحاظ کرنا چاہیے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کرنی چاہیے اور میں یہ دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں محمد عقید خوضی عقیہ سے شیخ میرا ایک سوال ہے آج کے دور میں کسی کو موبائل خدیہ دینا کیسا ہے کیونکہ آج کے دور میں موبائل سے لوگ شر کو زیادہ ہی دیکھتے ہیں خید بہت کم دیکھتے ہیں تو ایک سوال میں کیا کسی کو حدیہ دیا گیا موبائل اگر وہ شر دیکھتا ہے تو کیا جتنے ایک کو حدیہ دیا ہے شیخ کیا وہ بھی کوئی گناہ ملے گا کیونکہ شر آج کے دور میں موبائلی لوگ زیادہ دیکھتے ہیں شیخ ذرا اس سوال کے از سلام علیکم اللہ یہ ہمارے بھائیں کر سکتے ہیں موبائل فون کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں کی نہیں یہ ان کا سوال ہے اور سوال کے پیچھے وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ موبائل میں کچھ غلط چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی اس سے انٹرنیٹ کنٹ کر دیا جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں غلط بھی دیکھی جا سکتی ہیں اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے تو ایک چیز جو مفید بھی ہے لیکن ساتھ میں اتنی خطرناک ہے تو کیا وہ چیز ہم کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہدیہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط چیز دیکھے تو کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بھائی صاحب ساتھ میں یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو ہدیہ کر دیا اور وہ غلط چیزیں دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا گناہ ہم کو بھی ملے گا کیونکہ ہم نے ہدیہ کیا ہے تو دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے یعنی دو الگ الگ حالتیں ہم تیہ کر سکتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو موبائل گفٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا حسن زن ہے جس کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے جس کی صیرت پر آپ کی نظر ہے اور آپ کو یہ امید ہے کہ وہ اچھا استعمال کرے گا تو دیکھیں اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ہے سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ سمجھنے کہ موبائل فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں ایک بری چیز ہے استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ استعمال کرنے والا اس کا استعمال اچھے کام کے لئے کرتا ہے یا پھر برے کام کے لئے کرتا ہے جیسے ایک چھوری ہے اب وہ فی نفسی ہی وہ اپنے آپ میں بری چیز نہیں ہے ایک آدمی اس سے قربانی کا بکرہ کاٹنے کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہے اور ایک آدمی اس سے کسی کا خون بھی کر سکتا ہے چیز وہی ہے ایک ہی ہے تو اگر اس کا کوئی صحیح استعمال کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے اس چیز کا صحیح استعمال ہو رہا ہے اور کوئی غلط استعمال کر رہا ہے تو استعمال کرنے والے کا قصور نہ کی اس آلے کا اس چیز کا تو چیز اپنے آپ میں بری نہیں ہے اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے تو ایسے موبائل بھی ہے یہ اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے اس کا اچھا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں تفصیل اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں حسن زن ہے یا کسی کا کردار اور ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کسی کی صیرت پر آپ کی نظر ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک آدمی دیکھ رہا ہے بظاہر یہ باخلاق ہے اور اس کو اگر موبائل گفٹ کیا جائے تو یہ اس کا صحیح استعمال کرے گا تو آپ ایسے آدمی کو موبائل گفٹ کر سکتے ہیں آپ ایڈوانس میں یہ شکوک شبہات نہیں پال سکتے ہیں نہ یہ بدگمان نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں بھئی وہ تو غلط استعمال کرے گا جس کا کوئی ایسا ریکارڈ آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں آپ یہ پہلے سے تینی کر سکتے ہیں یہ گمان نہیں رہ سکتے کہ اگر ہم نے اس کو موبائل دیا تو وہ فہش چیزیں دیکھے گا یہ سب چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے کسی کے بارے میں کیا ثبوت آپ کے پاس کیوں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں کریں گے اچھا گمان آپ کر سکتے ہیں برا گمان نہیں کر سکتے ہیں قرآن و حدیث میں دونوں میں اسے منع کیا گیا ہے تو ایک آدمی جس کا کردار صاف شفاف ہے اور اس کے بارے میں آپ کا حسن زن ہے کہ اسے اگر موبائل گفٹ کریں گے تو ضرورت کے مطابق جو جائز سمال ہو وہ کرے گا تو آپ ایسے لوگوں کو موبائل گفٹ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن دوسری طرف ایک ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں موبائل جائے گا تو اس کا وہ صحیح استعمال نہیں کرے گا وہ غلط استعمال کرے گا آپ کو پوری طرح سے پتا ہے اس کا کردار آپ کے سامنے ہے اس کی صرف آپ کے سامنے ہے وہ آپ کے مشاہدے میں ہے بہت کچھ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ایسے آدمی کو موبائل نہیں گفٹ کرنا چاہیے جو اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو یہ تفصیل ہے اب اللہ اطلاق تو آپ کو نہیں کہا جائے سکتا کہ موبائل گفٹ مت کرو کیوں نہیں گفٹ کریں بھئی ایک اچھی چیز ہے گفٹ کرنا چاہیے لوگوں کو دینا چاہیے بلکہ خاص طور سے جو علماء ہیں عیماء ہیں اور بیچارے تقریر کرتے ہیں بہت ساری چیز ان کے انٹرنٹ سے کام ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو تو گفٹ کرنا چاہیے دینا چاہیے اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ علماء کے پاس لابریریہ نہیں ہوتی ہیں کتابیں نہیں ہوتی ہیں وہ دین کی بات آپ کو بتائیں تو کیسے بتائیں وہ کچھ پڑھنا چاہیں کچھ دیکھنا چاہیں اگر ان کے پاس یہ سہولت لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل وغیرے کی سہولت نہیں ہے تو آپ کو کیسے بتائیں گے اور آپ کی رہنمائی کیسے کریں گے ان کے پاس لابریری بھی نہیں ہے بہت سارے جو ایمہ جو مساجد کے ایمہ ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں تو عوام آپس میں چمیگوئیاں کرتے ہیں کہ کیا مولانا صاحب وہی گھزی بٹی باتیں بتا رہے ہیں کچھ اچھی بات بتا نہیں رہے ہیں وہی بات بار بار دورا کے بول لیں تو میرے بھائی کبھی آپ نے سوچا کہ مولانا صاحب کہاں سے بولیں گے ان کے پاس کیا کوئی مواد ہے کوئی کتابیں ہیں وہ کہاں سے پڑھیں گے کہاں سے متعلق کریں گے ایک آدمی کو لا کے مسجد میں امام بنا دیا مسجد میں ایک کتاب نہیں جو بھی بندہ آتا ہے جس کے ہاں میت ہوتی وہ قرآن کی نسکے لا کے لاتا چلا جاتا ہے مسجد میں ان کو کوئی پڑھتا بھی نہیں وہ قرآن کی نسکے رکھے رکھے بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کو ٹھکانے لگا جاتا ہے یہ کیا طریقہ بھئی آپ مساجد میں دینا چاہتے ہیں اب دیکھیں جس کے ہاں بھی میت ہوگی علاقے دو چار قرآن مسجد میں رکھے چلا جاتا ہے اور وہ قرآن رکھے رکھے خراب ہو جاتا ہے اس کو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے بعد میں مسجد کی نظامیاں ان کو ٹھکانے لگا ہوتی ہیں یہ کیا طریقہ ہے آپ کو دینا ہے تو کوئی ایسی چیز دیجئے جس سے استفادہ کر سکے تو مساجد میں لائبریریاں ہونی چاہیے کتابیں ہونی چاہیے حدیث کی کتابیں تفسیر کتابیں تاکہ امام اس کو پڑھ سکے لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی مسجد لوگوں نے بنا دی لیکن لائبریریاں بالکل نہیں اور امام کھڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں کیا سناتا ہے کہاں سے سنائے گا اس کے پاس کہاں سے پڑھے گا وہ چلو لائبریریاں کا اندرزام آپ نہیں کر سکتے کم سے کم کمپیوٹر کا لیپ ٹاپ کا یا ایک اچھی سی موبائل تو امام کو دے سکتے ہیں اتنا بھی کر دیں تو وہ کسی حد تک اچھے ڈھنگ سے اپنے دروس کے تیاری کر سکتا ہے خطبات کی تیاری کر سکتا ہے اور آپ کی بہت سارے معاملات میں رہنمائی کر سکتا ہے لیکن ایسے معاملے میں جب ہم لوگوں کی ذہن ساجی کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں خود میں نے بھی کئی جگہوں پر بات کیا کہ الحمدلہ یہ مسجد بہت بڑی ہے جو آپ سبھال رہے ہیں لیکن آپ کے امام کے پاس لائبریری نہیں ہے کتابیں نہیں ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اپنے امام صاحب کو ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کچھ دلا دیں میں نے الحمدلہ بہت سارے مساجد میں جا کے ذمہ داروں سے بات کی اور میں نے کہی اور بہت ساری مسجدوں میں الحمدلہ میری ترغیب دلانے سے لوگوں نے امام صاحب کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سب فرام کر دیا الحمدلہ بلکہ کئی جگہوں پر ہم نے لائبریاں بھی قائم کر دیا سب کچھ ہوا لیکن یہ کام کرتی ہوئی میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارے لوگ یہ عجاب دیتے ہیں کہ نہیں اگر امام صاحب کو کمپیوٹر دے دیں گے موبائل دے دیں گے تو دن بھر وہ دیکھتے رہیں گے وہ کیا دیکھتے رہیں گے آپ سمجھ جائیں تو یہ اتنی گندی ذہنیت ہے لوگوں کی کہ ہم امام صاحب کو کمپیوٹر نہیں دے سکتے موبائل نہیں دے سکتے یہ دیں گے تو دن بھر وہ بیٹھ کے بھائی دیکھتے رہیں گے آپ یہ بدگمانی امام صاحب کے بارے میں کیوں کر رہے ہیں کیا آپ خود یہ کر رہے ہیں نوزباللہ یہ آپ نے اوپر کیس کر رہے ہیں کس نے آپ کو بتایا کہ امام صاحب ایسا کریں گے اور چلو کوئی خفیہ چھپے کرتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن بظاہر تو ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے اس شخص کو ضرورت ہے کتابوں کی ضرورت ہے مطالعہ کی ضرورت ہے کہاں سے کرے ہیں کچھ نہیں تو کم سے کم یہ تو آپ کر کے دیں تو بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کسی کو موبائل ہدیہ کر سکتے کی نہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اب وہ اگر آدمی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے آپ نے ایک اچھا سمجھ کی اچھی نیت سے کسی کو دے دیا اور دینے کے بعد جب آپ دے رہے تو آپ کو یہ حسن ازن تھا کہ اس سے اس کی ضرورت ہے اور اس کا اچھا استعمال کرے گا لیکن لینے کے بعد بعد میں اگر وہ غلط استعمال بھی کرے تو اس کا کوئی موبائل آپ پر نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے پوری تفتیش اور پوری اتمنان کے بعد کسی کو ہدیہ کیا ہے تو آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا تو موبائل ان حالات میں گفت کر سکتے ہیں ہاں جہاں پتا ہو کہ اس بندے کے ہاتھ میں موبائل جائے گا تو اس کا برا ہی استعمال کرے گا تو اس کو ہدیہ نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو کے شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک بار فیر واضح کر دیں تو اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہتے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو کے شکل میں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کی اصول و ضوابط اور عذاب کا مکمل خیال رکھیں خاص دھیان رہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم کو بھیس سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے دائیں کان میں ازان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے ایسا کیا ہے اس کا کوئی ثبوت ہے یہ ان کے سوال کا مفہوم ہے تو دیکھیں اس بارے میں کچھ روایتیں ہیں سنن نبی دعوت میں اور کئی کتب حدیث میں روایتیں ہیں لیکن ساری کی ساری روایتیں سخت ضعیف ہیں بلکہ اس میں سے بعض موضوع اور منگھڑ بھی ہیں اس لئے یہ چیز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے کبھی کسی دور میں اس روایت کو حسن کہا تھا حسن کہا تھا کہ یہ تعدد ترک سے حسن ہو جاتی ہے تو اس بنیاد پر علماء کا ایک موقف تھا اور ایک رائے تھی کہ ازان دی جا سکتی ہے اور اسے پہلے چونکہ اتنی تحقیق نہیں ہوتی تھی تو ابھی علماء کی ایک رائے تھی لیکن شیخ علبانی رحم اللہ نے حسن کہا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اس پہ عمل کیا لیکن بعد میں خود شیخ علبانی رحم اللہ نے اس سے رجوع کر لیا اور شیخ علبانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرے لئے الزعیفہ میں انہوں نے تفصیل دی ہے کہ اب میرے لئے واضح ہو گیا کہ اس کے سارے ترک شدید ضعیف ہیں بلکہ بعض موضوع منگڑت ہیں اس لئے یہ عمل ثابت نہیں ہوا اور ثابت نہیں ہوا تو یہ عمل کا معاملہ ہے عبادت کا معاملہ ہے تعبودی معاملہ ہے آپ اسے نہیں کر سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت کانوں میں آزان دینا یا اقامت کہنا یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ ایک شخص کی صرف چار بیٹیاں ہیں یعنی ایک شخص کی صرف چار بیٹیاں ہیں یعنی بیٹے نہیں صرف چار بیٹیاں ہیں جن میں سے دو کا انتقال ہو گیا یعنی اب دو بیٹیاں ہیں یعنی ایک شخص کے بیٹے نہیں ہیں صرف دو بیٹیاں ہیں سب سے بڑی بیٹی کا نگاہ ہو گیا ان کے بیٹے ہیں بڑی بیٹی دو میں سے بڑی کا نگاہ ہو گیا اور ان کے بیٹے ہیں دوسری بیٹی دماغ سے معذور ہے والی صاحب کا کہنا ہے کہ جو اس دماغ سے معذور بیٹے کا خیال لکھے گا وراثت میں اسی کا حصہ ہوگا اور بڑی لڑکی کے بیٹے ان کے ہی پاس ہی رہتے ہیں باقی اور عشتدار نہیں ہے اس میں کیا صحیح کیا غلط شریعت کیا کہتی ہے یہ ایک جو سوال ہے اس کا خلاصہ ہی سونج میں آتا ہے کہ ایک صاحب کی دو بیٹیاں بہائیات ہیں دو میں سے ایک کی شادی ہو چکی ان کے کچھ بچے ہیں یعنی ایک صاحب کی بیٹیوں کے بیٹے ہیں یعنی نواسے ہیں اور دوسری بیٹی پاگل ہے دماغی طور پر وہ معذور ہے تو ان دونوں بیٹیوں کا جو باپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے یہ اپنی بڑی بیٹی کے بچوں سے کہہ رہا ہے بظاہر یہ لگتا ہے کیونکہ آخر میں کیا لکھا ہے کہ باقی اور عشتدار نہیں ہے مطلب یہ کہ اس کی صرف دو بیٹیاں ہیں اور پہلی بیٹے کے بچے ہیں اور دوسری بیٹی معذور ہے تو باپ کیا کہتا ہے باپ کہتا ہے یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان نواسوں سے کہتا ہے ان نواسوں سے کہتا ہے کہ جو اس معذور بیٹی کا خیال لکھے گا ویراست میں اسی کا حصہ ہے یعنی وہ بیٹیوں کے حصے کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ جو نواسے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس معذور بیٹی کا جو خیال لکھے گا ویراست میں اسی کا حصہ ہے اب سوال میں پوچھا جا رہا ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں انہاں سوال بہت واضح نہیں ہے اصل صورتحال کیا ہے وہ اللہ ہی بیٹھتا جانے جیسا میں سمجھ پا رہا ہوں اس سوال کو ویسا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر سوال کی حقیقت کچھ اور ہو تو سائل اس کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کو بتا دیں گے تو بہرحال ابھی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹی پاگل ہے دوسری بیٹی کے کچھ بچے ہیں اور باپ ان بچوں سے کہہ رہا ہے کہ اس باگل بیٹی کا جو خیال لکھے گا ہماری وراثت اس کو ملے گی تو شرعی طور پر یہ غلط ہے کوئی بھی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وراثت کس کو دوں گا بلکہ کسی کی وراثت کس کو ملے گی یہ اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے قرآن کی مطابق یہ بٹے گا کسی شخص کا یہ کہنا کہ جو ایسا کرے گا وراثت اس کو دوں گا یہ کسی کے لئے جائز ہی نہیں ہے اس کو یہ حق ہی نہیں ہے ایک آدمی کا گلچہ اپنا مال ہے اگر وہ مر رہا ہے تو مرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری وراثت کس کو ملے گی اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اللہ نے بول دیا کہ ایک آدمی مرے گا تو اس کا مال کس کو ملے گا تو کوئی آدمی خود اپنے موہ سے نہیں بول سکتا اس کو یہ پاور ہی نہیں بولنے کا ہے اختیار ہی نہیں ہے ہاں اس کو اپنے کل مال میں سے ایک بٹے تین کا اختیار ہے زیادہ زیادہ کہ ایک بٹے تین کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے وہ بھی ان کے لیے جو اس کے وارث نہیں بنتے ہیں ان کے لیے ایک بٹے تین کے وصیت کر سکتا ہے لیکن وارثین میں کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہے کہ میری وراثت ان کو مل جائے گی تو کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں یہ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ میری وراثت کس کو ملے گی کل وراثت کس کو ملے گی چاہے وارس ہو چاہے غیر وارس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہی کسی کو نہیں ہے ہاں اتنا اختیار ہے کہ کل جائداد کا زیادہ زیادہ ایک بٹے تین حصہ وسیعت کر سکتا وہ بھی غیر وارس کے لیے وارس ان کے لیے نہیں ہے یہ پہلی بات دوسری بات کہ اس کیس میں دونوں بیٹیوں کو حصہ ملے گا یعنی کل جو جائداد ہے اس کا دو بٹے تین دونوں کا رہے گا اگر والد کا انتقال ہوتا ہے جس کی شادی ہو گئی ہے وہ جو پاگل ہیں ان دونوں کا دو بٹے تین حصہ لگے گا اور ایک بٹا تین جائے گا یہ مرنے والا جو باپ ہوگا اس کے بھائی کو اگر بھائی زندہ ہوگا بھائی نہیں تو بھائی کے بیٹوں کو اور اگر بھائی نہیں ہے بیٹے نہیں ہیں تو پھر اس کے چچا کو جائے گا چچا نہیں تو چچا کے بیٹے کو ایسے کوئی نہ کوئی اسبہ ہوگا یعنی اس کے میل چین میں جو بھی اویلیبل ہوگا اس کو وان تھرڈ جائے گا باقی two-third ان دو بیٹیوں کو جائے گا اگر یہ دونوں بیٹیاں زندہ رہتی ہیں اس کے مرنے کے بعد تو ان دونوں بیٹیوں کو two-third ملے گا اس میں سے کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا باقی جو یہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ وراثت دے دوں گا وراثت تو نہیں دے سکتا لیکن واقعی اگر وہ نوازوں سے مخاطب ہیں نوازوں سے بات کر رہا ہے تو نوازوں کو one-third کی وسیعت کر سکتا کیونکہ نوازیں وارث نہیں ہوتے ایک آدمی کی بیٹیاں وارث ہوتی ہیں لیکن بیٹیوں کے بیٹے اپنے نانا کے مال میں وارث نہیں ہوتے ہاں لیکن نانا اگر وسیعت کرنا چاہے تو اپنے نوازوں کے لیے one-third کی وسیعت کر سکتا ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل بیٹی ہے اس کی دیکھ بھال کرے گا اس کو وراثت میں اتنا ملے گا تو یہ تو نہیں بول سکتا ہو وراثت نہیں دے سکتا کسی کو لیکن اگر وہ غیر وارث ہیں جیسے اس کی نوازیں اور ان نوازیں واقعی غیر وارث ہیں تو ان کے لیے وہ اتنا بول سکتا ہے کہ one-third کے لیے میں تمہارے لیے وسیعت کر دوں گا جو ان کی دیکھ بھال کرے گا ان کے لیے میں one-third کی وسیعت کر سکتا ہوں یہ کر سکتا بس یعني باپ اس کے اس میں اتنا کر سکتا ہے کہ اس کے اگر نوازیں دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ان کو اتنا بول سکتا ہے باقی مال شریعت کے مطابق بٹے گا یعنی دو بٹا تین بیٹیوں کو ملے گا یعنی اگر وسیعت کر جاتا ہے یہ واپ تو ون تھرڈ دینے کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے ٹو تھرڈ ملے گا بیٹیوں کو دونوں بیٹیوں کو آدھا دا بات لیں گے اور ون تھرڈ جائے گا اس کے آسابی رشتہ دار کو بھائی ہے تو اس کو بھائی بہن دونوں ہے تو دونوں کو اور اگر بھائی بہن تھے مر گئے تو بھائی کی مذکر اولاد کو وہ بھی نہیں ہے تو چچا کو چچائیں چچا کے بیٹے کو مرحل کوئی نے کوئی تو ہوتا ہے جن کو ملتا ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے اگر آپ کے سوال کا مطلب یہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے اور آخر میں ہم پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج کر جواب چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اور آپ اس نمبر پر اپنے سوالات ویڈیو آڈیو احتری شکل میں بھیج سکتے ہیں ہم کوشی کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آپ سوال پوچھتے ہوئے سوال کی اصول و ضعبط کا پورا پاس و خیال لکھیں سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مجتمع ہو سوال با مقصد ہو سوال کے ساتھ اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشی کریں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشی کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی